نمزکار دوستوں آج ہم بنا رہے ہیں آنکھ والی حلدی آئیر ویت میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آنکھ والی حلدی کو بھلی باتی جانتے ہیں اس حلدی کا پریوک ہم بون کینسر میں کئی پرکار کی کینسر میں دوسری دبائیوں کے ساتھ پریوک کرتے ہیں ایک طرح کا آئیر ویت کا کیلسیم ہے جو کی جوڑوں کے درد میں کافی لاپکاری ہوتا ہے سوہنس کے روگوں میں لاپکاری ہوتا ہے لیور کے روگوں میں لاپکاری ہوتا ہے اور چوٹ لگ جائے یا بوڈی میں کپ بڑھ جائے سردی کی ماترہ بڑھ جائے تو بھی یہ دوا بہت اچھا کاکہ کرتی ہے اور بید اپنی سوج بوجھ کے ساتھ الگ الگ روگوں میں دوسری دوائیوں کے ساتھ اس کا پریوک کرتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں آنکھ والی حلدی تو سب سے پہلے ہم نے آنکھ کے پتوں کا رس نکال رہے ہیں دوستوں اس میں دیکھئے آنکھوں کو پہلے ہم نے اپنے مکسر میں پیسا ہے اور اس کو آپ چھان رہے ہیں تو یہ اتنا پانی نکالنا ہے آنکھا کی تاکہ پوری حلدی بھیگ جائے اس کے بعد ہم اس کو سکھائیں گے پھر اس کا پاوڈر کیپسول کی فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈائرٹ دوسری دوائیوں میں ملا کر یوز کرتے ہیں اس کا اکھیلا تو اتنا خاص ریزلٹ نہیں ملتا ہے لیکن دوسری دوائیوں کے ساتھ ملا کر میں پریوک کرتا ہوں تو میں نے اس طرح سے اس کو آنکھ کے رس میں بھیگایا ہے اور اس کو سکھا یا نہیں میں قریباً دو تی دنیں لگ جائے گا پھر اس کا پریوک ہم چھوٹ موچ میں بھی کر سکتے ہیں ڈائرٹ اوپر سے لگا سکتے ہیں جن کا میٹابولوجن کم ہے کمجور ہے جن کی لیور کی پچنگ کریا کمجور ہے ان کو بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے سوہاس روگوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور جن لوگوں کا سری تھنڈا رہتا ہے پیر تھنڈے رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اور جن لوگوں کی کمر میں دد رہتا ہے جوڑوں میں دد رہتا ہے تو اس کا لگاتا ہے لمبے سمجھ تک پریوک کرنے سے کافی آرہ ملتا ہے ہڈیاں جن کی کمجور ہیں ہٹیوں کے کوئی روگ ہے اس کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے تو جن روگوں میں حلدی لگتی ہے اور اس حلدی کو جب ہم آنکھ میں بنا دیتے ہیں تو اس میں کئی زیادہ پاور آ جاتا ہے اور وہ کئی گناہ دیجی سے کام کرتی ہے جی دھند بات